بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں اوشم شاد مانگر ناظرین پی ٹی آئی کے کارکن صبحوں سے ہی سڑکوں پہ ہیں اور ملک میں جو افرا تفریقی صورتحالہ رفتہ رفتہ بہت خراب ہوتی جارہی ہے لیکن معاملات عدالتوں میں بھی ہیں اور آج عدالتوں سے عمران خان کے حق میں ایک فیصلہ ہے دو خلافہ ہیں عمران خان کے حق میں جو فیصلہ ہے وہ ٹیریان سے متعلق ہے جو ان کی کہا جاتا ہے کہ ان کی بیٹی ہے جو وہ اس کو قبول تو نہیں کرتے لیکن عدالت نے کہا ہے جو درخواست ساجد محمود نامی شخص نے دائر کی تھی اس کو عدالت نے مسترد کر دیا ہے ناظرین یہاں پہ آپ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہی درخواست اسی قسم کی ایک درخواست جو ہے جب چیف جسے اترمین اللہ صاحب تھے انہوں نے بھی ایسی ہی درخواست کی سمات کی تھی اور اس وقت انہوں نے بھی یہ درخواست مسترد کر دی تھی اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ ایندہ اس قسم کی درخواست آئی اور عدالت کا وقت ضائع کیا گیا تو بھاری جرمانہ ہوگا لیکن پھر درخواستیں دائر کرنے والے دنی نے دیکھتے جرمانہ ہوتا ہے یعنی پھر جہاں سے وہ درخواستیں تیار کرواتے ہیں پھر وہ ان کی مجبوری ہوتی ہے دائر بھی کریں جرمانہ ہو بھی جائے پھر جو ان کو بیٹے ہیں وہ جرمانے بھی دے دیتے ہیں بہرحال یہ تو آیا پی ٹی اے کے حق میں پی ٹی اے کے خلاف جو آیا وہ بھی عمران خان کے خلاف یہ فیصلہ آیا کہ عمران خان کا چودہ روزہ نیب نے ریمان مانگا تھا لیکن آٹھ روزہ جسمانی ریمان دیا گیا ہے اگرچہ عمران خان کے وقلہ نے مخالفت کی تھی لیکن اتصاب عدالت نے عمران خان کا آٹھ روزہ جسمانی ریمان دے دیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ آٹھ دن میں کیا ہوتا ہے البتہ عمران خان نے عدالت کو تو یہ بتایا ہے کہ چوبیس گھنٹے ان کو واش روم نہیں جانے دیا گیا یا وہ گئے نہیں بہرحال یہ ایک بڑا تشویشناک معاملہ ہے اور انہوں نے اپنے جو ڈاکٹر ہیں فیصل ان کو بھی بلانے کا مطالبہ کیا ہے کہ اب پتہ نہیں حکومت بلاتی ہے یا نہیں کیونکہ یہاں تو اب حکومت کی مرضی چلے گی اور اسی لئے تو حکومت نے کرفتار کیا کہ اب اپنی مرضی سے ساری تفتیش بھی کرے اور سارا ان کا علاج مالجہ بھی خود کرے جس کے بارے میں عمران خان کہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ یہ ان کو کوئی زہریلا انجیکشن لگا دیں گے یا سلو پوائزننگ کر دیں گے بہرحال اللہ کرم کرے اس ملک کے اوپر عوام کو اور افواج پاکستان کو آمنے سامنے کرنے والے ساشی کردار جو ہیں بہت خوش ہیں وہ سرحد پا رہے ہو یا پاکستان کے اندر ہو وہ بہت خوش ہیں کیونکہ افواج پاکستان سے انتقام تو کئی لوگوں کے اندر جاگ رہا تھا جیسے میں نے پہلے بھی کہا لیکن اس وقت آفواج پاکستان اور عوام جو ہیں وہ دستو گریبا ہیں اور اتا تارڈ جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اپنی ریٹ کیم کرے گی پی ڈی ایم اپنی ریٹ کیم کر کے دکھائے نا رینجرز کو کہیں کہ گھر چلے جائے پی ڈی ایم کی ریٹ جو ہے وہ دیکھی ہوئی ہے جب تک وہاں لاہور میں کیا ریٹ کیم ہوئی تھی جب پولیس گئی تھی گرفتار کرنے کے لیے یا اسلامباد میں کیا ریٹ کیم ہوئی تھی تو پھر اسکورٹی داروں کو پیچھے اٹھائیں تارڈ صاحب خود ان کی کمانڈ کریں اور ریٹ کیم کریں یہ تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے آپ اپنی ریٹ کیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہی وہ مکروح بیان ہے جس کی وجہ سے فاجہ پاکستان اور عوام کو لڑانے کی سازش کی جاری ہے اور ناظرین صبح سے ہی ملک میں گراو جلاؤ کے صورتحال ہے اور اس وقت تک جو اطلاعات آئی ہیں چار لاشے لیڈی ریڈنگ آسپیٹل پشاور لائی گئی ہیں اور ستائی زخمی وہاں پہ لائی گئے ہیں اور ایستہ ایستہ ان کی تعداد بڑھ بھی رہی ہے دوسری طرف آئی جی اسلامباد نے کہا ہے کہ سات بندے ہمارے بھی زخمی ہیں اور ناظرین اس کے ساتھ یہ بھی بڑی اہم خبر ہے کہ عمران خان کی طرف سے سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا اور بتایا گیا تھا کہ جناب گزشتہ روز جو ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں ان کی جو گرفتاری ہوئی تھی وہ غیر قانونی ہے وہاں سے گرفتار نہیں کیا جا سکتا تھا اور عمران خان نے عدالت میں سپریم کورٹ میں بھی یہ بتایا اور آج یہ تساب عدالت میں بھی انہوں نے یہ بتایا کہ ان کو گرفتاری کے وقت جو ہے وہ ورہنٹ دکھایا گیا حالانکہ اس سے پہلے دو نوٹس یا تین نوٹس بیجنا ضروری تھے وہ جو فارمیلٹی قانون کی مطابق ہے وہ پوری نہیں کی گئی اور پھر جو سپریم کورٹ میں درخواد دائر کی گئی ہے اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے القادر ٹرسٹ کے حوالے سے جو 1.9 ملین کی جو رقم ہے وہ تو سپریم کورٹ کے پاس جمع ہے اور سپریم کورٹ جب چاہے کسی بھی ادارے کو منتقل کر سکتی ہے پہلے تو سپریم کورٹ نے اس درخواد پر اتراز لگا دیا تھا لیکن بعد میں اس کو نمبر جاری کر دیا گیا ہے کافی مشکل ہے کہ آج ہی اس کی سماعت ہو این ممکن ہے نمبر تو لگ گیا ڈلیک کچھی ڈالنا آپ سمجھتے ہیں کہ جو بچے شرارتی ہوتے ہیں ان کو ڈلی کچھی اس لیے ڈالتے ہیں کہ وہ ناک میں اپنے نوندریں نہ ماریں وہ ناک کو بار بار چھیل لیتے ہیں پھر جو ماں ہوتی ہیں ان کو ڈلی کچھی ڈال دیتی ہیں تاکہ ناک میں نوندریں نہ ماریں تو اب جو صورتحالہ ہے پاکستان کی تو سپریم کورٹ ریمارکس بڑے زبردست دے گی لیکن فوری طور پر میرا خیال ہے کیونکہ بڑا ریلیو پی ٹی آئی کے لیے آنے والا نہیں ہے کیونکہ اس وقت ہائی کورٹس ہوں سپریم کورٹ ہوں اتصاب عدالتیں ہوں سب کی سب جن کے کنٹرول میں ان کو پتا ہے لیکن جو خیبر پختونخواہ تھے جو دستے پی ٹی آئی کے آرہے ہیں وہ ایک ہی نعرہ لگا رہے ہیں کہ جان دیں گے خان لیں گے تو ناظرین یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے بہرحال اس کے ذمہ دار بھی ہم سب ہی ہیں ہمارے ادارے ہیں ہماری سیاسی جماعتیں ہیں کوئی ایک بندہ کوئی ایک فرض جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہے ساری سیاسی جماعتیں بشمول پی ٹی آئی سب ذمہ دار ہیں اور تمام ادارے ذمہ دار ہیں ناظرین جو بھی نئی اپ ڈیٹ ہوگی وہ اس سے بھی آپ کو اگاہ کریں گے بہرحال ایک کیس میں آج ریلیف دیا گیا ہے اور میرا خیال ہے یہ ریلیف اس لیے دیا گیا ہے چونکہ توشہ خانہ میں عمران خان پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے اور وہ فرد جرم عائد نہیں ہوئی لیکن عمران خان پر اس لیے فرد جرم عائد ہوئی ہے کہ ان کو ہر صورت سزا دینا ہے اور ناظرین آپ تو دیکھیں ہماری دالتوں کے جو فیصلے ابھی آتے نہیں ہیں عوام میں پتہ ہوتا ہے ابھی یہ فیصلہ ہے دو بجے تقریباً جو فرد جرم عائد کی گئی لیکن وہاں یہ اسلامباد میں ریڈی والوں کو بھی پتہ تھا کہ آج فرد جرم عائد کر دی جائے گی اور فرد جرم عائد کرنے کے بعد کہا جا رہا ہے ریڈی والے بتا رہے ہیں اسلامباد میں کہ اسی ہفتہ عمران خان کو اس میں سزا سنا دی جائے گی یعنی جو بڑی بڑی چیزیں کھا پی گئے سب ٹھیک ہے اور آج ہی ناظرین یہ چونکہ لیپا پوتی کا سسٹم ہے ایک طرف عمران خان کو ٹیریان کیس میں جو اور لیف دیا اور ساتھ ہی شباہ شریف اور ان کے علی خانوں کو اتصاب عدالت نے بری کر دیا مدلہ تاکہ کام برابر ہوتا رہے آپ آپ دیکھیں گے کہ عمران خان کو ٹیریان کیس میں جو اسلامباد ہائی کورٹ نے جو ان کی درخواست جو ہے مسترد کیا ان کے خلاف اہلی کے خلاف اب دوسری درخواست میں جناب علی ان کو ٹھوک دیا جائے گا کیونکہ بیلس رکھنا ہوتا ہے اور ہماری عدالتیں جو وہ ایسے کام کرتے ہیں تو ماری موٹی درخواست جو ہے مسترد کر دیتی ہیں بڑی درخواست میں بڑا فیصلہ سنا دیا جاتا ہے اور آج نیب نے چودہ دن کا ریمانڈ مانگا تھا لیکن ان کو ریمانڈ جو ہے وہ آٹھ دن کا دیا گیا ہے تو یہ سارا کھیل جو ہے سڑکوں پہ بھی ہے عدالتوں میں بھی ہے اور ادھر پارلیمنٹ جو ہے ہماری جو لولی لنگڑی پارلیمنٹ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جہاں آئین کی گولڈن جوبلی منا رہے ہیں دارہ کیکہ تو وہ اندر بیٹھ کے جشن منا رہے ہیں یہی وہ پارلیمنٹ تھی جب وزیراعظم نواز شریف تھے اور یہی عمران خان جب وہاں پہ اپنا درنا لے کے بیٹھے ہوئے تھے چونکہ اس وقت اس پارلیمنٹ کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی تو لوگ اپنی شلواریں دھو دھو کہ اس پارلیمنٹ کے دروازوں کے اوپر ڈال رہے تھے اس کی دیواروں کے اوپر ڈال رہے تھے اور بے یاروں مددگار تھی بچارے نواز شریف جو ہیں وہ اندر بیٹھ ہوئے گھبرائے ہوتے تھے کبھی خرشیشہ ان کو حصلہ دیتے تھے کبھی چودری نصار ان کو حصلہ دیتے تھے کبھی چودری جناب اتزاد احسن صاحب ان کا حصلہ بڑھاتے تھے زرداری صاحب ان کا حصلہ بڑھاتے تھے کہ جناب میاں صاحب پکر نہ کریں لیکن میاں صاحب کو پتہ تھا کہ اصل قوت کہاں پہ ہے اب یہ لولی لگڑی پارلیمنٹ ہے اس کے پیچھے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہوئی ہے تو وہاں پہ جشن جاری ہے جی گولڈن جوبلی تقریبات ہو رہی ہے آئین کی اور آئین پمال ہو رہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ ہماری پارلیمنٹ میں گولڈن جوبلی آئین کی منائی جا رہی ہے لیکن دوسری طرف نوے دن کے اندر الیکشن کروانے کے حوالے سے آئین کو پمال کر دیا گیا پھر سپریم کورڈ کا تین رکنی بینچ کا فیصل آیا کہ چودہ مائی کو الیکشن کروائیں اس کو پمال کر دیا گیا یعنی یہ کس قسم کی گولڈن جوبلی ہے یہ ایسے ہی ہے جناب علی کہ جناب برات کی گاڑی کو حادثہ ہو جائے اور گھر میں جناب علی جشن جاری ہو حادثہ تو ہو چکا آئین کی پمالی ایک دفعہ نہیں پہلے کتنی دفعہ ہوئی ابھی جو سٹنگ پارلیمنٹ ہے اس کی موجودگی میں آئین کی پمالی ہو چکی ہے عدالتیں خموش ہیں اور پارلیمنٹ تو خیرہ آئین کی پمالی میں خود ملوث ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان خود ملوث ہے آئین کی پمالی میں اور یہی ہمارا علمیہ ہے کہ ہم وہ بات جو ہمارے حق میں جاتی ہے بے شک آئین اور قانون کے خلاف وہ ہم سمجھتے ہیں کہ بلکل ٹھیک ہے وہ پیسہ جو آپ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جیم میں گیا ہے وہ بے شک رشوت کا تھا کمیشن کا تھا کیک بیکس کا تھا وہ کہتے ہیں ہم بلکل ٹھیک ہے لیکن جب وہی پیسہ کسی اور کی جیم میں جاتا ہے ہم کہتے ہیں یہ ارب مورپیہ لوٹ لیا گیا اب یہ القادر ٹرسٹ والی جو زمین کا معاملہ ہے جو سپریم کورٹ میں عمران خان کی طرف سے کہا گیا ہے عمران خان نے وہاں پہ اپنی درخواد میں کہا ہے کہ جناب یہ تو سپریم کورٹ کے پاس ساری رقم موجود ہے اور سپریم کورٹ جب چاہے جس مرضی دارے کو چاہے اس کو بھجوا سکتی ہے لیکن دیکھتے ہیں اداروں کے اوپر ہماری جو عدلیہ ہے ان کے اوپر دباؤ بھی بہت ہے اور دباؤ زیادہ تر آڈیو ویڈیو لیکس کا اور آڈیو نے یقین مانے ججوں کے اصاب جو ہیں وہ شیل کر دی ہیں حالانکہ یہ کام غیر قانون نہیں ہے بھگن کرنا لیکن ہماری عدالتیں بچاری اتنی گھبرائی ہوئی ہیں وہ بولتی نہیں ہے وہ کہتی نہیں ہے کہ جی کون کر رہا ہے ہماری بھگن البتہ وہ جو بھگن کرتے ہیں پھر عدالتیں انہی کا فیصلہ مانتی ہیں انہی کا حکم مانتی ہیں دیکھتے ہیں ہمارے مولک میں آئین اور قانون کی حکمرانی کب ہوگی اور عمران خان جو کہتے ہیں کہ طاقتور قانون کے نیچے آئے گا وہ ان کا خواب کب پورا ہوگا لیکن اب تو فیلال تو وہ جیل میں ہے اب ان کو سزائیں بہت جلدی جلدی سنا دی جائیں گی کہا جا رہا ہے کہ اسی ہفتے دو مقدمات میں ان کو سزا سنا دی جائے گی اور پھر جو جشن ایک جشن تو ہو رہا ہے کہ افواج پاکستان اور عوام جو لڑ رہے ہیں وہ انڈیا میں ہو رہا ہے اور دوسرا جشن جو ہے ایول فیلڈ لندن میں جشن جا رہی ہے کہ کیسا نواز شریف نے انتقام لیا فوج سے بھی انتقام لیا اور پی ٹی آئی سے بھی اپنا انتقام لیا شمشات مامڈ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ